ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو بتاتی چلیں کہ معروف بارتی صحافی بھرکہ دت نے اپنے بچپن کا سنہری دور اور اس سے جڑی پسندیدہ پاکستانی ڈرامو دوب کنارے اور تنہائیوں کی یادو کو تازہ کیا ہے اپنے دور کی معروف ترین اداکاروں مرینہ خان اور شہناز شیخ کی ایک حالیہ تصویر سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہے جو اداکار عمران عباس نے شیئر کی تھی ان تصافیر کو دیکھنے کے بعد برکہ دت بھی خود کو تعریف کرنے سے نہ روک سکی مرینہ اور شہناز کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کرنے والی برکہ دت نے لکھا میں اپنے سکول کے ہر امتیان سے قبل دھوپ کنارے کو دیکھا کرتی تھی آپ کو مزید بتاتے چلیں کہ بارتی صحافی نے یہ بھی بتایا کہ دھوپ کنارے کے ڈاکٹر اہمر انہیں بہت پسند تھے یہ کردار رہت کازمی نے ادا کیا تھا دھوپ کنارے نینٹین ایٹی سیون میں پی ٹی وی پر نشر کیا گیا اس کلاسک ڈراما سیریل کو مقبول ترین ڈراما نگار حسینہ مہین نے تحریر کیا تھا اور مرکرزی کردار میں مرینہ خان بدر خلیل رہت کازمی قاضی واجد ساجد حسن اور دیگر شامل تھے برکہ نے اس سوال بھی اٹھایا کہ ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں کیا ایک ٹویٹر صارف نے پوچھا کہ دھوپ کنارے اور ڈاکٹر زویا کو کون یاد کرتا ہے جس پر برکہ نے دلچسپ جواب دیا کیا تم پاگل ہو کون بول سکتا ہے میں ہر ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جو ڈاکٹر اہمر سے محبت کرتی تھی اور امید کرتی تھی کہ کوئی ان کے لیے جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آجائے گا برکہ دت کا دوسرا پسندیدہ ڈراما تنہیاں دھوپ کنارے سے ایک سال بعد نینٹین نیٹی سکس میں نشر کیا گیا تھا جس میں مرینہ خان اور شہناز شیخ نے سنیا اور زہرہ نامی بہنوں کے مرکزی کردار ادا کیے تھے اس معروف ڈرامے کا سیکول ستائیس سال بعد دوزر بارہ میں ریلیز کیا گیا حسین اینا مہین کی تحریر کردہ ان دونوں ڈراموں نے پاکستان کے علاوہ سراد پار بھی بہت مقبولیت حاصل کی مزید اس طرح کی خبروں کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہی ہوا جوک انٹرٹینمنٹ